جیگی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت تھا اس سمیے کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ کے ویجے پور علاقے سے آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سامبہ پولیس جو کوشش کر رہے گی زلہ سامبہ کو نشہ مکت اور قرائم مکت بنایا جائے اور اسی سلسلے میں سامبہ پولیس نے ایک بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سامبہ پولیس کی ویجے پور پولیس ٹیم نے ایک محلہ کو ویجے پور علاقے میں ہیروین چٹہ ڈرکس کے ساتھ گرفتار کیا ہے یہ بڑی خبر اس سامنے کی سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ لگ بک 6 گرام کے آسپاس اس محلہ سے ہیروین چٹہ ڈرکس جو ہے یہ پولیس نے ریکاور کی ہے تو پورا معاملہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویجے پور پولیس ٹیم کو اپنے سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی اسی جانکاری کے ادھار پر ویجے پور پولیس ٹیم کی ایک پیٹرولنگ پارٹی جس میں محلہ پولیس کرمی بھی شامل تھی اور یہاں پولیس نے جو ہے ناکہ لگایا ویجے پور کے شیب نگر کینال روڈ پر اور وہاں پر ایک محلہ جو کی سسپیشیس سرکمسٹانسز میں وہاں پر گھوم رہی تھی اور پولیس کو جو شک تھا اسی کو لے کر پولیس نے اپنے کاروائے کو انجام دیا اور اس محلہ کو پوشتاش کے لیے روکا محلہ پولیس نے اور اس کے بعد جب اس محلہ کی چیکنگ کی گئی تو اس کے پاس سے چیکنگ کے دوران ہیرون چٹا ڈرکس کی کونٹیٹی جو ہے یہ پولیس ریکور کرتی ہے جو ایکزیکٹ کونٹیٹی بڑھا جا رہا ہے پانچ دشاملو چونسٹھ گرام یعنی ساڑھے پانچ گرام سے زیادہ کہ یہ ہیرون چٹا ڈرکس کی کونٹیٹی اس محلہ سے پولیس نے ریکور کی ہے یہ محلہ رہنے والی ہے رکھ بروٹیاں علاقے کی اس کی پوری پہچان میں آپ کو کراتا ہوں جیتون بی بی وائف آف روشن دین ایرزنڈ آف رکھ بروٹیاں ویجے پور کے روپ میں اس محلہ کی پہچان ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی نہ کئی جو اسے میں نشہ دسکر جو سکریے ہیں تو ان میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ محلہیں بھی ایسوشیٹ ہو رہی ہیں اور کئی نہ کئی ہیرون چٹا ڈرکس کو سماد میں جو فیلانے کا ان کی طرف سے نیکسس چلایا جا رہا ہے یہ نیکسس کو لگاتار آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس کو جب جب بھی سوچنا ملی ہے تو پولیس نے اس نیکسس کو بریک کیا ہے ان کے ہائیڈ اوٹس کو جا کے بس کیا ہے ان کو گرفتار کیا ہے اور بڑی ریکاوری جب وہ نشے سے ریلیٹر جو ہے یہ پولیس نے کی ہے تو اس محلہ سے پولیس نے جو ہے یہ ہیرون چٹا ڈرکس کی کونٹی ریکاور کی ہے ویجیپور کے شیب نگر کینال روڈ علاقے کی بات کریں تو یہی پر اس محلہ کو چٹے کے ساتھ یعنی ڈرکس کے ساتھ گرفتار کیا ہے جیتون بی بی اس محلہ کا نام ہے جو کی رکھ بروٹے علاقے کے رہنے والی ہے رکھ بروٹے علاقے کا ذکر کریں تو جو آرلیڈی یہ علاقہ چرچاؤں میں رہتا ہے یہاں پر ایلیگل گورک دندہ جو ہے یہ نشا تسکری کا کیا جاتا ہے یہاں پر کئی بار پولیس پارٹی جو ہے انپوٹ کے ادھار پر پہنچی ہے اور کئی نہ کئی یہاں پر رہنے والے کچھ ایسے تدب ہیں جو پولیس کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں لیکن پولیس جو وہ لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ یہاں سے ہیرون چٹا ڈرکس کو پوری طرح سے ختم کیا جائے اور علاقے کا محول جو وہ ٹھیک کیا جائے کچھ ایسے ایریاں سے جیسے رکبروٹیا علاقہ ہو گیا سرو رڈہ ہو گیا یا پھر بلول کھڑ کا علاقہ ہو گیا بلول کھڑ کا یہ وہی علاقہ ہے یہاں پر پچھلے دنوں میں پولیس نے بڑی سرجکل سٹائک کی تھی اسی کو لے کر کہ یہاں پر نشا تسکری کا ایلیگل گورک دندہ چلایا جاتا ہے لیکن اب ان علاقوں میں بھی اسی طرح سے بڑی سرجکل سٹائک کی ضرورت ہے تاکہ ہیروں چٹا ڈرکس جو ہے یہ پوری طرح سے ختم ہو کیونکہ کئی نہ کئی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرارتی تدب جو یوہوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یوہوں تک یہ نشا پہنچا رہے ہیں اور یوہوں کی اس میں کئی نہ کئی جو مین سری میں واپتی ہے وہ کر پانا کافی مشکل ہو رہا ہے یہ ایک چنٹا کا وشے لگاتار بنا ہوا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے اس میں کچھ ایسے شرارتی تدب جو پورش یہاں سے رہنے والے ہیں وہ تو یہ ایلیگل گورک دندہ کرتے ہیں لیکن اب اس میں مہلائیں بھی شامل ہو رہی ہیں یہ پہلا معاملہ ایسا نہیں آیا اس سے پہلے بھی کئی بار مہلائوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کی سمدائی بھی شیط سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اس طرح سے ایلیگل گورک دندہ جو وہ نشا تسکری کا کرتی ہیں تو ایک بڑی کامیابی ہے جو سامبہ پولیس کو حاصل ہوئی ہے اور پولیس نے انڈی پیشاک کے درد معاملہ دچ کر آگے کاروائی شروع کر دی ہے اس مہلہ سے لگاتار پوچھتاش کی جارہی ہے اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ مہلہ جو ہے وہ کسی کو یہ نشے کی کھیپ دینے جارہی تھی یا پھر یہ مہلہ جو ہے یہ کسی سے نشے کی کھیپ جو ہے وہ لے کر آ رہی تھی تو ایک جانچ کا فش ہے اس کو لے کر پولیس جو وہ لگاتار ہر اینگل پر اس سے پوچھتاش کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی جس میں چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں لیکن پولیس لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ زلہ سامبہ کو کرائم مکت اور نشہ مکت بنا جائے اسے کو لے کر یہ پولیس نے ایک بڑی کاروائی کو آج انجام دیا ہے ویجے پور کے شیبنگر علاقے سے امید کریں گے سامبہ پولیس آگے بھی اسی طرح سے کام کرے گی اور نشے کو زلہ سامبہ سے ختم کرے گی کرائم کو زلہ سامبہ سے ختم کرے گی نشہ تسکر ہوئی ہے پھر کرمینلز ہو ان کی پولیس جو وہ لگاتا دھر پکڑ کرے گی تو ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ نشہ تسکری کو لے کر سامبہ سے سامنے آ رہی ہے اور ایک بڑی کامیابی پھر سے سامبہ پولیس کو حاصل ہوئی ہے میں اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایسیس پی سامبہ وینے کمار جی جو لگاتار اپنے تمام پولیس آفیسز کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں جس میں اگر بات کریں تو ایس پی سرندر چودری وہ ایس ڈی پیو ویجے پور اسے کے سعادت ایس اچو ویجے پور تمام انہوں نے اپنی ٹیموں کو ساتھ لے کر اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انپوٹ اگر صحیح ہو تو پھر جو مجرم ہے اس کا بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے ویجے پور علاقے سے یہاں پر پولیس نے اسے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے اور یہاں انجام دیا اس کاروائی کو اور ایک محلہ کو نشے کے ساتھ یعنی چٹہ ڈرکس کے ساتھ جو ہے یہ پولیس نے گرفتار کی ہے بڑی اپ ڈیٹ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے امید کریں گے اسی طرح سے پولیس آگے بھی کام کرتی رہے گی فلال کرو رشی کجوریہ جکی میڈیا کے لیے